اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خباتین و حضرات قطریوں کی بازگشت تو پاکستانی سیاست میں بڑی دیر سے سنائی دے رہی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد السانی کے دورہ پاکستان اور اس دورے کی عالمی منظرنامے میں جو احمیت ہے اس حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے ان باتوں پر عام طور پر میڈیا چینلز پر نہ تو بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور نہ ہی مین سٹریم کے میڈیا اینکرز کا رجحان یہ رہتا ہے کہ اس طرح ڈیپلی جا کر ان باتوں کا ذکر کیا جائے اوپر اوپر سے تو ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ قطر کے امیر پاکستان آئے یا پاکستان کے وزیراعظم قطر یا سعودی عرب گئے یہ بڑے بڑے معاہدے ہوئے اور ان کے فوائد یا نقصانات یہ ہیں لیکن ان دوروں کے پیچھے چند ایسے مقاصد بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر میڈیا پر بتائے نہیں جاتے اس سے پہلے آگے بڑھیں اسلامی سیلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں اور آپ ان سے بروقت استفادہ حاصل کر سکیں شیخ تمیم بن خماد آلثانی اس وقت پاکستان پہنچے جب پاکستان ہی نہیں بلکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک بشمول قطر کی معیشتیں بھی ایک کائسز کا شکار ہو چکی ہیں جی ہاں اس وقت پوری عرب دنیا میں ایک بھونچال کسی کیفیت ہے کسی ملک کی بھی بات کی جائے تو اس کی سیاسی اور دفاعی صورتحال سٹیبل نہیں ہے اگر ایک جانب بحیرہ عرب کو دیکھا جائے تو امریکی فوجیں وہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ایران کے ساتھ ان کا جنگ و جدل ایک چھوٹے پیمانے پر جاری ہے آج سے دو دن پہلے ایک خبر موصول ہوئی کہ ایرانی فضائیہ نے ایرانی فوجوں نے امریکہ کا ایک جاسوس ڈرون تیارہ مار گرایا ہے اس کے بعد اگر بات کریں یمن کی جنگ کی تو یمن میں بھی ایران اور سعودی عرب بری طرح آپس میں پروکسی جنگوں میں ملووث ہیں اسی طرح بات کی جائے مصر کی تو مصر کی صورتحال بھی انتہائی تشویشناک ہے خاص طور پر رئیس محمد مرسی کی وفات کے بعد مصر کے حالات مزید خرابی کی جانب بڑھ رہے ہیں شام عراق یا قطر کی صورتحال بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے معاشی طور پر قطر ایک مضبوط ملک ہے لیکن سیاسی طور پر قطر کو اس وقت اس کے ہمسائیوں کی جانب سے گھیرا جا چکا ہے دوہزار سترہ میں قطر کا محاصرہ کر لیا گیا اور اب قطر ائر ویس کے پاس بھی پوری دنیا سے کنیکٹ ہونے کے لیے مغربی دنیا سے خاص طور پر کنیکٹ ہونے کے لیے ایران کی فضائی حدود بچی تھی اور بند کی جا سکتی ہے اگر وہ فضائی حدود تمام پروازوں کے لیے بند کر دی جاتی ہے تو قطر ائر ویس کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت پاکستان کی عرب معاملات میں بداخلت انتہائی اہم ہو چکی ہے اس خطے کے اندر پاکستان کا ہمیشہ سے انتہائی اہم کردار رہا ہے سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے میزوں پر بیٹھے جبکہ قطر اور ترکی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے بلوک کا حصہ بنے جی ہاں سعودی اور ترک بلوک اس وقت مسلمان امہ کی سربراہی کے لیے کوشاں ہیں ہر بلوک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان جیسے بڑے ملک جن میں پاکستان ملیشیا انڈونیشیا یا مصر آتے ہیں آبادی کے تناسب سے یہ بڑے مسلمان ملک ہیں جن کی آبادی کروڑوں میں ہیں تو سعودی بلوک کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان ہر طرح کی جنگ اور ہر طرح کے سیاسی معاملے میں سعودی عرب کا ساتھ دے اسی سلسلے کی ایک کڑی عمران خان کا دورہ سعودی عرب اور پھر محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان تھا لیکن ترک حکومت اور ترک اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان اس تمام عالمی مسلم منظرنامے میں یعنی مسلمان حکومتوں میں قوموں میں پاکستان ترکی کا ساتھ دے بجائے سعودی عرب کا ساتھ دینے کے کیونکہ مسلمانوں کی سربراہی میں مسلمانوں کو لیڈ کرنے میں اس وقت ترکی اور سعودی عرب میں ایک سرد جنگ جاری ہے اس وقت سعودی عرب کے متولی خادمین حرمین شریفین کا عزاز بھی رکھتے ہیں اور وہ اپنے اس پوائنٹ کو اپنی سیاست کے لیے بھرپور طور پر استعمال کرتے ہیں گزشتہ مہینے مکہ مکرمہ میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں تمام ممالک کو مدعو کیا گیا عالمی میڈیا اور ترک میڈیا کے مطابق سعودی عرب مکہ مکرمہ کی عظمت اور مکہ مکرمہ کے ساتھ مسلمانوں کی افیلیشن اور اٹیجمنٹ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اور جو جنگیں سعودی عرب نے شروع کر رکھی ہیں وہ مکہ اور مدینہ کی حرمت کو استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ دیگر مسلمان ممالک کو اپنا حامی بنایا جا سکے یہ دعویٰ ترکی کے سرکاری چینل ٹی آر ٹی ورلڈ کی جانب سے کیا گیا تھا جو کہ بظاہر درست بھی معلوم ہوتا ہے اس کے بعد اب قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد السانی جب دو روزہ دورہ پاکستان پر پہنچے ہیں تو عالمی مبسرین کی نظریں اس اہم دورے کی جانب ہیں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ اس دورے کے بعد ایک اور انتہائی اہم دورہ بھی ہونے والا ہے وہ دورہ کسی اور کا نہیں بلکہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی پاکستان آمد ہے ان تمام دوروں کو دیکھا جائے اور ان تمام ڈیولپمنٹس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے ترک اور سعودی بلوک پاکستان کو اپنے اپنا حامی بنانے کے لیے کوشاں ہیں پاکستان کے وزیراعظم پہلے ہی ترکی کا دورہ کر چکے ہیں اور ترک صدر کی پاکستان آمد ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگی شیخ تمیم بن حماد الثانی ترک صدر رجب طیب اردوان کے نہ صرف انتہائی قریبی ساتھی ہیں بلکہ ان کے انتہائی قریبی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ تمام تر سیاسی منظرنامے میں ہمیشہ ترکی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی پاکستان آمد کو ترک صدر رجب طیب اردوان کی آمد ہی کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت دونوں جانب سے ایک سیاسی اور معاشی پریشر ہے دونوں ممالک دونوں طرف کے بلوک پاکستان کو کثیر سرمایہ بھی کرزوں کی مد میں دینے کو تیار ہیں لیکن بدلے میں وہ عرب دنیا کے اندر اور اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کی حمایت چاہتے ہیں جمال خشوق جی کے قتل کی بات کی جائے تو پاکستان نے اس مکمل معاملے میں سعودی عرب کا ساتھ دیا اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جمال خشوق جی کے قتل کے اوپر لبکشائی سے انکار کر دیا لیکن ترک اور قطر بلوک اور ان دونوں ملکوں کے نیشنل چینلز جن میں الجزیرہ اور ٹی آر ٹی آتے ہیں انہوں نے سعودی حکومت کو نہ صرف شدید تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ اس کیس کو قوام متحدہ اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس تک لے جانے کی بات بھی کی اور ہیومن رائٹس ووچ اور قوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن نے سعودی عرب پر شدید پریشر ڈالا اور اس میں انکوائری کے لیے پوری دنیا سے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں اور اقوام متحدہ کے مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اس قتل میں براہراست ملوث ہیں اور یہ قتل ان کے حکم پر کیا گیا نیز اب پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ ان دونوں قوتوں کے بلوک میں شمولیت کے لیے اپنی شرائط دے سکتا ہے جی ہاں پاکستان اپنا بلوک بنانے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو اس قسم کا کوئی بھی بلوک اور انٹرنیشنل موف چلنے کے لیے معاشی طور پر نہ صرف مضبوط ہونا پڑتا ہے بلکہ ریاست کے پاس ایک تسلسل سے ایک بڑی جامعہ اور واضح پولیسی ہونا ضروری ہے لیکن پاکستان کی خارجہ پولیسی کی اگر بات کی جائے تو وہ اس قدر متاثر کن کسی بھی دور میں نہیں رہی ہے اور پاکستان بہت بار سفارتی محاضوں پر شکستیں کھاتا رہا ہے تو اس وقت پاکستان کے پاس دو آپشن کھلے ہیں نمبر ایک کہ وہ سعودی بلوک میں شامل ہونا چاہتا ہے یا نمبر دو کہ وہ سعودی بلوک کو چھوڑ کر ترکی اور قطر کے بلوک میں شامل ہونا چاہتا ہے اور عالمی معاملات کو کس ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے کا وہاں ہے سعودی عرب اور ترکی دونوں پاکستان کے لیے اہمیت کے حامل ہیں لیکن ایک تیسرا اہم آپشن پاکستان کے پاس یہ بھی موجود ہے کہ پاکستان دونوں بلوک میں بیٹھنے سے انکار کر دے دونوں اطراف بیٹھنے سے انکار کر دے اور اپنی ایک جامعہ اور آزادانہ پولیسی ترتیب دے اور اپنی شرائط پر دونوں کے ساتھ تعاون بھی جاری رکھے اور یہ تیسرا رستہ کسی بھی غیرتمند قوم کے لیے ترقی کامرانی اور خوشحالی کا راستہ کہلاتا ہے پاکستان کو اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ کسی بھی بلوک میں خود کو سبمٹ کر دینے کی بجائے آزاد طور پر دنیا کی سیاست میں حصہ لے لیکن اس معاملے کے نقصانات بھی بعض مواقع پر انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں اگر پاکستان آزادانہ پولیسی ترتیب دیتا ہے تو دوسرے ممالک اس سپیرٹ اور اس دیدہ دلیری کے ساتھ آپ کے معاملات میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے وہ کتراتے ہیں اور ان کا آپ پر اعتماد اس طریقے سے بحال نہیں ہو پاتا جیسے کہ ہونا چاہیے تو خواتین وزرات شیخ تمیم بن حماد السانی کے دو روزہ دورہ پاکستان وزیراعظم پاکستان سے ملاقاتوں اور صدر پاکستان سے ملاقاتوں کا احوال اور اس کا عالمی سیاست اور منظرنامے میں پس منظر یہ تھا جو آگ کے سامنے بیان کیا گیا اور پاکستان کے کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر اس نہج پر پہنچ کر معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں اسلامی سیلیوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ